بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو نورز کچن کنیکشن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف میں بزی ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت ہی مزے دار کڑھائی کی ریسپی یہ بہت ہی مزے سے بنتی ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی بہترین ہے آپ اس کو کھا کے ضرور انجوائی کریں گے اور اسے بار بار بنائیں گے اگر آپ لوگوں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اگر پسند آتی ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں کیونکہ اس لئے چینل کو بوسٹ ملتی ہے اور مجھے موٹیویشن کہ آپ لوگ کے ساتھ مزید اچھی اچھی ریسپیز شیئر کرو یہ کڑھائی آپ بنائیے انجوائی کریں نان چپاتی کے ساتھ اور فریش سیلٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ ضرور پسند آئیے تو آئیے بناتے ہیں یہ مزیدار سی ڈیلیشیس سی کڑھائی جس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے فور تو فائف ٹیبل سپون آئل اور جیسی آئل لائٹ آنج پہ ہم گرم کریں گے اس میں ہم آئٹ کریں گے دو کلو میٹ جو کیچی طرح سے بوشک کیا ہے اور اس طرح سے چھوٹے سائس کی اس کی پیسز بنا لیجئے اگر آپ لوگ کو مٹن پسند ہے یا بیف وہ اپنی چوئس کی مطابق آپ لے لیجئے اور اب اس کو اس میں شامل کر دیجئے ساتھی میں نے دو اس طرح کی ہٹیاں اس میں شامل کر دیئے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہے کہ جیسی ہماری کڑھائی ریڈی ہو جائے گی تو ہم لوگ بعد میں سے نکال لیں گے اب ہم نے اس میں شامل کیا 1 ٹی سپون سالٹ یا 1 ٹی سپون نمک یا نمک آپ لوگ حضب زائقہ بھی شامل کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ کی اپنی شوائس ہے تو جیسی ہم نمک آئٹ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے اور یہ جو اوائل ہے اس میں اچھے سے فرائے ہوگا اور یہ جو اس کے اپنی جوسز ہیں وہ اس کے اندر لوک ہونے کے پار کچھ اس طرح سے لکائے گی اب ہمارا یہ فریشلی گراؤنڈ بلیک پیپر یا کالی مرچ میں نے شامل کی ہے 1.5 ٹی سپون اور اب اس کو اچھی طرح سے آپ اس میں شامل کر دیں اور مکس کر دیں کیونکہ بلیک پیپر سے اگر فریش گراؤنڈ آپ اٹ کریں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا جیسی آپ شامل کریں گے تو ساتھی ہم لوگ اس میں اور سپائسز شامل کریں گے جیسے کہ سب سے پہلے 1 ٹی سپون جنجر گالے کا پیسٹ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس یا کٹی بھی لال مرشی 1 ٹی سپون ہنٹی پاوڈر اور پھر جیسی یہ مسائلیں اٹ ہوں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ آئل میں اس کا اچھا سا ٹیسٹ مکس ہو جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر یا لال مرشی کا پاوڈر یہ آپ لوگ اپنے مطابق اپنے ٹیسٹ کی مطابق شامل کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اچھی سے مکس کرنے کے بعد اب ہم لیں گے فریش ٹومیٹوز جو کہ میں نے لیا ہے چار سے پانچ ادر ڈیپینڈ ہے اس کو چار ہسٹوں میں کٹ کے بلینڈر میں شامل کر دیں اور اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیجئے جیسی آپ لوگ ٹومیٹوز بلینڈ کر لیں گے آپ لوگ اس کو پھر کھڑائی میں ایٹ کریں گے جس سے ہماری جو کھڑائی ہے وہ کھڑکلی بن جائیں گی اور جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہترین سا آئے گا یہ دیکھئے اس طرح سے ہم لوگ ٹومیٹو پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے جیسی ہم ٹومیٹو پیسٹ شامل کریں گے اس لیول پہ ہم لوگ یہاں سے جو یہ بونز ہیں جو ہم نے ہڈیا ایٹ کی تھی ہم نکال لیں گے اس کا ٹیسٹ نکل گیا ہے ابھی ہم لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی ٹومیٹو پیسٹ کی ساتھ ہم لوگ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کو تیز آنچ پہ مکس کرتے جائیں گے تاکہ ٹومیٹوز ہم لوگوں نے اب ٹومیٹوز کے ساتھ اس کو تھوڑا فرائے کرنا ہے مکس کرنا ہے اور پھر ہماری کچھ منٹ میں مزیدار سی کڑھائی ریڈی ہے اب دیکھیں اس کو تھوڑا مکس کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو لو ہیٹ پہ رکھیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو کور کریں گے تاکہ اچھے سے سب چیزوں کا ٹیسٹ آئے اور گرش مزید سوفٹ اور ٹنڈر ہو تو بس اس لیویل پہ ہم لوگوں نے اس کو کور کر لینا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک اور اس کے بعد ہماری کڑھائی سب ہونے کے لیے ریڈی ہوگی بس فیو گارنشنگ سٹیپس ہیں دیکھیں آئل اوپر آنا لگیا ہے اور بہت ہی ہلکی سی سمیرز ہیں اب ہم اس کو گارنش کریں گے فریش کرین چھلی سے ساتھ اگر آپ لوگ کے پاس فریش کرینڈر یا دھنیا ہے تو اس سے بھی شامل کر دیجئے اس سے بہت اچھی خوشبور اور ٹیسٹ آتا ہے تو لیجئے ہماری بہترین کرہی ریڈی ہے آئیے ہم اب اس کو سرف کرتے ہیں سرف کرنے کی یہی سجیشن ہے کہ آپ اس کو گرم سرف کیجئے گرم نان کے ساتھ فریش سلٹ کے ساتھ اور آگر نان یا چھپاتی آپ لوگ جو بھی پسند ہیں آپ اس کو سرف کیجئے اس میں ایک ایڈیشنل ٹیسٹ دینے کے لئے اگر آپ اس کو کول کی سموک دیں گے تو اور بھی مزی کا ٹیسٹ آئے گا تو یہ کرہی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھئے بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہے بہت ہی بیسیک ان کے ساتھ میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیلیشیس اور امیزنگ ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ساتھ ہی پریس کر دیجئے تاکہ آپ لوگ کو ہر آنے والی ویڈیو وقت پر مل سکے تو انجوائی کیجئے اور دعاوں میں آدھ رکھئے گا ملتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور نئی ڈیلیشیس اور امیزنگ ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ